تو اللہ تعالیٰ نے کراماً قاتبین دو فرشتے بٹھا ہوئے ہیں یہ فرشتے ہماری ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ جو بھی کچھ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِي جَرُوبِ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چھپ کر کرو کوئی گناہ کھلی آم کرو وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِي جَرُوبِ اور کتنے گانے سن کر سو جائے آج کل تو ہمارا حال یہ ہے نوجوانوں کا اللہ رحم کرے بتانے بھی ہمیں شرم آتی ہے مووی دیکھا ہے مووی اب رات کا زیادہ ٹیم ہو گیا دو بج گئے ہیں اب کیا کرے؟ اب پوری مووی دیکھیں تو رات زیادہ ہو جائے گی تو مووی کو روک کر آدھی مووی دیکھ لیا ہے آدھی صبح دیکھوں گا روک کر دن میں سو جاتا ہے اگر اسی حال میں موت آگئی آدھی مووی روکا اور سو گیا صبح میں سنوں گا میں اگر صبح ہونے سے پہلے پہلے موت آگئی تو تو کیا کریں گے؟ یہی ایک بچہ جس سے رات میں ہم نے ویڈیو کل میں نے بات کی بارہ بجے رات میں بہت سارا ہمارے دوستوں نے بات کی صبح معلوم ہوا مر گیا ہو نوجوان اللہ رحم کرے اگر اس نے رات میں یہ کام کیا ہوں گے تو تو موت کا کچھ معلوم نہیں ہے نا بھئی موت کا تو کوئی بھروزہ نہیں ہے دنیا میں ہر چیز کے منکر ہیں دنیا میں اللہ کے منکر بھی ہیں دنیا میں ہر چیز کے منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں لیکن موت کا کوئی منکر نہیں ہے اس لئے رات کو جب سویں تو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر کر سویں فلمیں دیکھ کرنا گانے دیکھ کر نہیں اگر ان باتوں کو کرتے ہوئے سویں گے تو آدمی سو سکتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا جب آدمی بے حیائی کا کام کرتا ہے گانے سنتا ہے مووی دیکھتا ہے زنا کرتا ہے قتل کرتا ہے جتنے بھی بے حیائی والے کامیں جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیتے ہیں رات میں مووی دیکھا اور سو گیا ایمان نکلا ہوا ہے اور اسی حال میں کرموتا گئی تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں سب جاننے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے ہیں سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن معاشرے سے اس بے حیائی کو ختم کرنا ہے